4G سکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے ساتھوی جمع تاریخ اور شہریت سبخ نمبر چار شیواجی مہاراج سے خبل کا مہاراشتر اس سبخ کی ویڈیو دو پارٹ پر مشتمل ہے جس کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سبخ کے سوال جواب حل کرنے والے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کی ابتداء کرتے ہیں اسے شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں سوال نمبر ایک مندجزل جدول کو مکمل کیجئے یہاں پر آپ کو تین نکتے دی ہوئے ہیں گاؤں، موزا، خزبہ اور پرگنا اور اس کے آپ کو لکھنا ہے معلومات کسے کہتے ہیں افسر اور اس کی ایک مثال جیسے کہ گاؤں گاؤں کا آپ کو کسے کہتے ہیں گاؤں اس کا افسر اور اس کی مثال یہاں لکھنی ہے تو چلیے اسے حل کرتے ہیں کسے کہتے ہیں یہ اس میں گاؤں میں لکھیں گے کہ چھوٹے دیہات کو یہاں کا افسر مکھیا یا کلکر نہیں ہوتا ہے وائی خزبے میں چھوٹا سا گاؤں اس کی ایک مثال ہے اب ہم دیکھیں گے خزبہ بڑے گاؤں یا صدر مقام کو خزبہ کہتے ہیں اس کا افسر شیٹے اور مہاجندار منتظم ہوتے تھے وائی خزبہ، اندرہ پور خزبہ اس طرح یہ اس کی مثالیں ہیں پرگنا کئی گاؤں کو ملا کر پرگنا بنتا تھا اس کا افسر دیش مک یا دیش پانڈے ہوتے تھے پونہ یا چاکن یہ پرگنا کی ایک مثال ہے سوال نمبر دو معنی بتائیے بلوتے گاؤں کے کاریگرد زیرات سے متعلق کسانوں کی جو خدمت کرتے تھے اس کے عوض کسانوں سے ارانچ کی شکل میں جو حصہ ملتا تھا اسے بلوتا کہتے تھے بزرگ اصل گاؤں کو بزرگ کہتے تھے وطن خاندانی روایت کے مطابق مستخل طور پر استعمال کے لیے دی گئی محصول سے بڑی زمین کو وطن کہتے تھے تلاش کر کے لکھئے کوکن کے ساحل پر افریخہ سے آئے ہوئے لوگ آپ کو یہاں ان کا نام لکھنا ہے سدھی امرت انو بھو کے مصنف سنت گیانشور سنت اکارام کا گاؤں دے ہو بھاروڑ کے تخلیخکار سنت اکنات کمسینی کی عبادت کی اہمیت کو واضح کرنے والے رامداز سوامی خواتین سنتوں کے نام لکھنا ہے آپ کو سویرہ بھائی مکتہ بھائی نرملا بھائی اور جنہ بھائی اپنے الفاظ میں معلومات اور کارناہ میں لکھئے سنت نام دے ہو جواب وارکری فرقے کے اہم اور آلہ منتظم سنت نام دے ہو موگی سے کرتن گاتے تھے اور کرتنوں کے ذریعے انہوں نے ہر ذات کے مرد و زن کو متحد کر کے ان میں مساوات کا جذبہ پیدا کیا ساری دنیا میں علم کا دیب جلانا ان کا اہد تھا انہوں نے بھاگوت مذہب کے پیغام گاؤں گاؤں پہنچانے کا کام کیا ان کے لکھی ہوئے کچھ اشار سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرن صاحب میں شامل ہیں ان کے بہت سارے ابھنگ مشہور ہیں سنت گیانشور سنت گیانشور نے وارکری فرقے کو مذہبی وخار عطا کیا انہوں نے اپنے مذہبی آمال کی تبلیغ کی جس پر ایک عام انسان بھی عمل کر سکے انہوں نے سنسکرت کتاب بھگوت گیتہ کے مطلب کی وضاحت کرنے کے لیے مہراتی میں بھاوارت دیپی کا یعنی کے گیانشوری نام کتاب لکھی اس طرح امرت انبھو نامی کتاب بھی لکھی لوگوں نے انہیں بہت تکلیفیں دی اس کے باوجود انہوں نے برا نہیں مانا اور خدا سے سب کے لیے دعائیں مانگتے رہے سنت اکنات مہارشت کی بھکتی تحریک کے اہم سنت تھے انہوں نے ابھنگ گوڑی بھاروڑ وغیرہ مختلف مختلف نوت عدب تخلیق کیے انہوں نے رام کتھا کے ذریعے عوامی زندگی کی تصویر کشی کی ہے سنسکرت کتاب بھاگوت کے عقیدے پر ومنی حصے کی مہراتی میں وضاحت کی ہے ان کا ماننا تھا کہ مہراتی زبان کسی دوسری زبان سے کم تر نہیں ہے انہوں نے اپنے ذاتی سلوک کے ذریعے لوگوں کو دکھا دیا کہ زندگی کے عالی مقصد کے حصول کے لیے دنیا ترک کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے دوسرے مذہب سے نفرت کرنے والوں پر سخت تنخید کی ہے سنت اکرام سنت اکرام کی ابھنگوں کی کتاب گاتھا مہراتی زبان کا انمول ورثہ ہے ان کے ابھنگ بہت آسانی سی سمجھ میں آنے والے ہیں انہوں نے سماج میں پھیلی ہوئی منافقت اور ضعیف الاتخادی پر کڑی تنخید کی انہوں نے عقیدت اور اخلاق کو اہمیت دی غریبوں اور مظلوموں میں خدا کا جلوہ دیکھنی کی نصیحت کی انہوں نے اپنے ابھنگوں کے ذریعے اموامی بیداری پیدا کی سماج کے وہمی اور بدخواہ لوگوں کی مخالفت کا حمد و حوصلے کے ساتھ سامنا کیا ان کے شاگرد اور معاوینین مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے تھے آخری سوال دیکھتے ہیں خہد کو لوگ ایک بڑی مسئبت کیوں مانتے تھے جواب خہد میں کھیتوں میں فصل پیدا نہ ہونے کی وجہ سے اناج حاصل کرنا مشکل ہوتا تھا ایسی حالت میں اناج کی خیمت بڑھ جاتی تھی گاؤں میں پانی کے خلط سے جانوروں کو چارہ نہیں ملتا تھا اسی لئے خہد کو لوگ ایک بڑی مسئبت مانتے تھے یہاں آپ کے اس سبق کے سواجہ مکمل ہوتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل فورزی سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے تعلیمی ویڈیوز حاصل ہو سکیں تو تب تک کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اپنی پڑھائی جاری رکھئے